میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں ایک بڑا امیزن بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ایک بار صحابہ اکرام علیہ وردوان کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں پڑھاؤ کا وقت آیا کافلے کو اعلان کیا گیا کہ کافلے والے اب رک جائیں کئی غزوے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا اور اپنا اپنا کھانا پینا کھانے ہیں اور جو بھی طبعی ہا جاتے وہ پوری کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ وردوان نے جب اپنے توشہ دان کھولے تو حالت یہ تھی کہ روٹی تھی مگر سالم نہیں تھا صرف روٹی تھی اور کچھ نہیں تکھانے کے لیے یہ صحابہ کون تھے یہ میرے آقا کے ساتھی تھے یہ قطعی جنتی تھے یہ جان دینے جا رہے تھے وہ کسی گھومنے پھرنے کے ٹرپ پہ نہیں تھے وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے جا رہے تھے مگر حال یہ تھا غربت کا عالم یہ تھا کہ اس وقت روٹی تھی سالم نہیں مگر کسی صحابی کی زبان پر شکوا بھی نہیں تھا کمپلین بھی نہیں تھی کہ حضور ہم آپ کا جان قربان کرنے جا رہے ہیں دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا مگر ہمارے پاس صرف روٹی ہے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے ان کے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی وہ راضی تھے ہمارے پاس بہت کچھ ہے پھر بھی لوگوں کی زبان پر شکوے ہیں کمپلینز ہیں اب کیا ہوا دیکھیں جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر کیسے غیبی مدد ہوتی ہے شہد کی مکھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس گھن بھنانے لگے شہد کی مکھی کی ایک الگی آواز ہوتی ہے تو صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور ذرا یہ بتائیے یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا عرض کرتا ہے صحابہ یہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں اب وہ شہد کی مکھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں صرف روٹی ہے ان کے پاس کھانے کو سالن نہیں ہم مکھیوں میں یہ بچینی پائی جا رہی ہے یا سیدی ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتہ بنایا ہوا ہے ہم مکھیوں سے اٹھا کر نہیں لاسکتے آپ کسی صحابی کو ساتھ بھیج دیں وہ شہد لے آئیں تاکہ آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانا شروع کر دیں نبی پاک نے مولا علی شہد خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم سے فرمایا اے لی جاؤ اور جا کر شہد کا جو چھتہ ہے وہ لے آؤ مولا علی شہد کا چھتہ لاتے ہیں صحابہ اب روٹی کے ساتھ صاف شفاف میٹھا شہد کھا رہے ہیں اب وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھیر آکے پر مونانے لگی صحابی ارز کرتے ہیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو اب اس مکھی نے جواب دیا ہے کہ حضور جب ہم شہد چوسنے کے لیے شہد کا رس چما کرنے کے لیے مختلف باغات اور جنگلوں میں جاتی ہیں اور پھولوں کا رس چوستی ہیں نبی پاک نے بڑا ریلیونٹ کوئسٹن فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے پھیکا بھی ہوتا ہے شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے آپ کو بھی کبھی پریکٹس ہوئی ہوگی کبھی کبھی ہار وغیرہ کوئی پیناتا ہے تو گلاب کی پتی تو کھا نہیں جا سکتی ہے مگر چمبیلی اور موتیا وغیرہ یہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے شہد تو اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ نام لے تو وہ میٹھا ہو جائے کتنا ڈیفرنس ہو گیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا پھیکا بھی ہوتا ہے شہد اتنا میٹھا یہ کیسے اللہ اکبر اس مکھی نے کیا جواب دیا وہ کہتی حضور حضور بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم مختلف پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں اور جب ہم واپس آ رہی ہوتی ہیں تو on the way towards ہمارے چھتے کی طرف واپسی پر ہمارا ایک امیر ہوتا ہے اور حضور وہ آپ کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور حضور اس کی دیکھا دیکھی ساری مکھیاں آپ پر درود بھیجتی ہیں یا سیدی کوئی اور کمال نہیں ہے یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوہ اور پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے اچھا اب اس ایک واقعے کو یہ ماشاءاللہ درود پاک کی بڑی مشہور معروف کتاب آپ ایک کوسر اس پر مفتی امین صاحب نے بھی اس واقعے کو نکل کیا اور بھی مذرگوں نے اس واقعے کو نکل کیا اس ایک واقعے سے کیا کیا سیکھنے کو ملا پہلے طرح سائنٹیفکلی بات کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی ہے تو اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ پورا جو ہنی بی کا فارمولا ہے یہ سارا گھومتا ہے کوئین بی کے گرد یعنی ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے اور اس ملکہ مکھی کے تحت جناب شہد کا چھتا جو پورا چلتا ہے اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے میں ایک بار آسٹریلیا گیا مدنی کافلے میں گیا تھا بیان کرنے تو وہاں مجھے اسلامی بھائی ایک جگہ شہد کی فارمینگ پہ لے گئے تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے بناتے ہو تو انہوں نے بتایا کہ ایک کوئین بی ملکہ مکھی ہمیں خریدنی پڑتی ہے اور جیسے ہم اس کو چھتے میں ڈالتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھے کہ ٹو کلومیٹر ریڈیس پر دو کلومیٹر کے فاصلے پر جتنی مکھیاں شہد کی ہوتی ہیں وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں اور اب اس کا آرڈر مانتی ہیں اور میں نے کہا اچھا جب شہد جمع ہو جاتا ہے اب یہ مکھیاں بار کیسے نکلتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا اس ملکہ مکھی کو بار نکال لیتے ہیں آہستہ آہستہ تو باقی شہد کی مکھیاں بھی چلی جاتی ہیں ہم اس سے شہد نکال لیتے ہیں سائنس نے چودہ سو سال بعد سمجھا کہ یہ شہد بنتا کیسے ہے میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں تقریباً چودہ سو سال پہلے بتایا کہ ایک ملکہ مکھی ایک لیڈر ہوتا ہے اور سب اس کے تابع ہوتے ہیں اور وہ سب درود پڑتے ہیں تو شہد میں مٹھاس آ جاتی ہے سبحان اللہ آج ہر ڈاکٹر ہر جناب طبیب بتاتا ہے کہ تقریباً تمام بیماریوں کی شفاہ جو ہے وہ شہد میں موجود ہے قرآن کہتا ہے شہد میں شفاہ ہے اب ذرا غور کیجئے کہ جو چیز بنتی ہی نبی پاک کی درود پاک کی برکت سے ہو تو اس میں شفاہ کیوں نہ ہوگی اس میں برکت کیوں نہ ہوگی تو اب ہمیں ایک بات علماء نے بتائی کہ جب پھولوں کا کڑوا اور پھیکا رس شہد جیسا میٹھا درود پاک کی برکت سے ہو سکتا ہے تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کی زندگی میں گناہوں کی پھیکاوٹ ہے جس کی زندگی میں بد آمالیوں کی کڑواہٹ ہے جس کی زندگی میں غموں کی کڑواہٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی بٹھاس سے تر بتر ہو جائے تو وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑتا رہے اللہ اس کی دنیا بھی میٹھی کر دے گا اس کی آخرت کی مشکلیں بھی آسان کر دے گا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں رمضان is the best month یہ بہترین مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے اپنی habit بنا لیں اپنی عادت بنا لیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ رمضان تو پورا مہینہ اچھی عادتیں بنانے کا مہینہ ہے مگر بدقسمتی سے حال یہ ہے اس بار ایسا نہیں کرنا ہے آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلندرود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم رمضان ہمارے درمیان ہے اللہ خیر کرے اللہ پاک بکیا دن بھی ہمیں پورے روزے رکھنا تراوی پڑھنا نصیب فرمائے لیکن رمضان کے بعد جو ہم کرتے ہیں وہ درست نہیں کرتے ایکچولی رمضان کیا سمجھو رمضان ہمارا شیطان سے مقابلے کے لیے پریکٹس کروائی جاتی ہے یہ بچے بیٹھے ہیں نوجوان اس طرح ان کی زبان میں سمجھا دیتے ہوں کبھی بڑا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے نیٹ پریکٹس کہتے ہیں لوگ کیونکہ بڑا مقابلہ ہونا ہے تو اس سے پہلے پریکٹس ہوگی تو مقابلے میں مقابلہ کر سکیں گے لڑائی کر سکیں گے یہ جناب کوئی بھی سپورٹس ہوتا ہے ایسے سمجھو کہ پورا مہینہ شیطان سے لڑنے کے لیے پریکٹس کروائی جا رہی ہے شیطان بند ہے رحمتوں کے دروازے کھول دیئے ہیں نیکیوں کا عجر بڑا دیا ہے کہ تم پورا مہینہ پریکٹس کرلو کہ تم بھی نماز پڑھ سکتے ہو تم بھی مزل میں آ سکتے ہو دلاوت کر سکتے ہو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو گناہوں سے بچ سکتے ہو روزہ بھی رکھ سکتے ہو مگر جیسے ہی شیطان آزاد ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی چاند نظر آیا بندہ مزل سے غیر ہے یہ کیا ہے اب اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں یہ کتنی بڑی بسٹیک کرتے ہیں پورا مہینہ ہمیں رمضان عطا کیا گیا کہ نیک بن جاؤ قرآن کہتا ہے تم پر روزے اس لیے فرض کیے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو لیکن عجب معاملہ ہے کہ ریسی رمضان جاتا ہے تو سب لوگ کافی بڑی تعداد مزلدوں سے چلی جاتی ہے اس بار ایسا مت کیجئے گا بلکہ ایک اور بات کرلوں کہ یہ دس روزہ تراویی گیارہ روزہ تراویی پانچ روزہ تراویی یہ ٹرینڈ چلا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی ختم قرآن ہو گیا تو آپ کی تراویی بھی معاف ہو گئے تراویی سنتِ موقدہ ہے یہ پورا مہینہ آپ نے پڑھنی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ ختم قرآن ہو گیا اب آپ کسی اور مزلد میں جا کر بھی پڑھ سکتے ہیں کئی اور بھی جا کر پڑھ لیں لیکن تراویی معاف نہیں ہے ہمیں تراویی پڑھنی ہے اور اس کو سعادت سمجھیں بوجھ نہ سمجھیں پورے سال میں کب ہوتی ہے تراویی صرف رمضان میں نا یہ تو رمضان کی سپیشل سوغات ہے سپیشل عبادت ہے تو ہمیں تراویی کو بوجھ نہیں بلکہ سعادت سمجھ کر پڑھنا ہے تو انشاءاللہ نیت کریں رمضان میں بھی خوب عبادت کریں گے اور رمضان کے بعد بھی عبادت کریں گے انشاءاللہ چونکہ یہاں تکمیلِ قرآن ہوا ہے قرآنِ پاک کے بارے میں ہم سب کو بہت کچھ آنا چاہیے مگر انفرچنٹلی بہت کچھ دوسری چیزوں کے بارے میں تو آتا ہے مگر قرآن کے بارے میں ہمارے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا پچھلی قوموں کے کیسے واقعات ہیں اور ان واقعات میں ہمارے لئے کیا درس ہے آج ایک ایسا ہی بڑا ہی عجیب و غریب میں کہوں گے تاریخِ دنیا کے اگر عجیب و غریب واقعات جمع کیے جائیں تو ان میں سے وہ ایک واقعہ ہے اور یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے اس واقعے کو پیش کرنے کے دو مقصد ہیں ایک تو یقیناً جو اس واقعے سے آپ کو درس ملے گا وہ پیش کرنا ہے اور دوسرا یہ احساس دلانا ہے کہ یہ ہے رب کا قرآن جس میں کیسے کیسے واقعات اور کیسی کیسی حیرت انگیز باتیں اور ہمارے لئے رہنمائی کے مدنی پھول ہیں لیکن ہم بعض اوقات دنیا بھر کے ڈائجس تو نوول تو پتہ نہیں کیا کیا ویب سائیڈوں کو وزٹ کرتے ہیں ان کی معلومات رکھتے ہیں قرآن کی معلومات نہیں رکھتے ہیں آج بات کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی سورہ یونس میں یہ واقعہ بڑا تفصیل سے موجود ہے اور ایسی عجیب و غریب داستان ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ جب بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے معاملہ کیا ہوا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شہر نینوہ کے باشندوں کی ہدایت کے لئے رسول بنا کر پھیجاتا اب یہ موسل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا یہاں کے لوگ بدپرستی کرتے تھے کفر کرتے تھے اللہ کی طرف نہیں آتے تھے آپ نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا بدپرستی چھوڑنے کا حکم دیا اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا یہ نہیں مانتے تھے اب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب کی خبر دی کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور بہت عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں تو اب تم پر رب کا عذاب آ جائے گا اچھا وہ قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ جان لیا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی بات کرتے تو سچ بولتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بھولتے ہیں ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کی خدا پر مگر یہ پھر بھی مان رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں میں یہ تھوڑا سا بریک لیتا ہوں واقعے میں نبی پاک کی ذرا صیرت پر نظر دھوڑائیں چالیس سال اعلان نبوت ابھی نہیں کیا مکہ والوں کے ساتھ جو بدپرست تھے جو مشرقین تھے اور علم بردار تھے ان کے سامنے میرے آقا نے جب لائف گزاری اور پھر چالیس سال کے بعد فرمایا کوہیں صفحہ پر کہ بتاؤ میں کون ہوں تو مکہ والوں نے کیا جواب دیا تھا آپ صادق ہیں آپ امین ہیں آپ سچے ہیں آپ امانتدار ہیں اللہ اکبر وہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے تھے مگر مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے ایسا قردار پیش کیا کہ وہ بھی یک زبان ہو کر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ سچے ہیں اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کی صیرت پڑھیں کہ آپ نے حالہ کہ ان کو ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ پر ایمان لا نالے کی وجہ سے عذاب کے بارے میں بتایا کہ تم پر اب عذاب آنے والا ہے تو آپ اس میں مشورہ کیا یہ بات تو سچی کرتے ہیں یہ ہیں انبیاء جو سچے ہیں ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سچے ہیں کہ نہیں ہمارے بارے میں کوئی کہے گا کہ یہ سچا ہے جب بولتا ہے سچی بات بولتا ہے یہ غور کیجئے گا مسلمان جھوٹا نہیں منافق کی نشانیاں جو کتابوں میں لکھی اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے کوئی ہمیں کہہ دیں منافق تو کتنا غصہ آئے گا کیا بات کر رہا ہے میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں تو پھر جھوٹ کدھر سے آ گیا مومن جھوٹا نہیں ہوتا منافق جھوٹا ہوتا ہے چیک یورسیلف بزرگ بیٹھے پہلے ہم کبھی کبھی سنتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے لیکن آج کل تو حال ایسا ہو گیا کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے ورنہ ہر معاملے بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے دوستوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولنا ہے کومیٹی کے لئے جھوٹ بولنا ہے ایسے ہی تفریح میں جھوٹ بولنا ہے کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے گھر میں جھوٹ بولنا ہے بچے کو باپ سے جھوٹ بولنا ہے باپ نے گھاک سے جھوٹ بولنا ہے شوہر میں بیوی سے جھوٹ بولنا ہے یعنی جھوٹ تو ایسا لگتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور پھر کئی لوگ ملتے بھی ہیں کہتے ہیں گھر میں چین نہیں ہے برکت نہیں ہے بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے جھوٹ کی نحوصل کیا ہے حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے جو بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے نا اس کی موہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور ہو جاتا ہے اب پتہ نہیں کتنا جھوٹ بولا ہے کتنے فرشتے رحمت کے کتنے دور ہو گئے ہیں تو اب بچا گیا ہمارے پاس خدارہ سچ بولے سچ کو آنچ نہیں ہے ایک حدیث پاک میں جملہ اتنا دھرانے والا ہے کہ اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قضاو لکھ دیا جاتا ہے یعنی سوچے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا ہوا ہے تو بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے سچ بولتا رہتا ہے تو بارگاہ الہی میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے اب اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے بارے میں کیا پسند کرتا ہوں کہ بارگاہ الہی میں مجھے کیا کہا جائے سچا یا جھوٹا کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا استغفراللہ نہ کریں ایسا توبہ کریں اور زندگی میں سچ کو اپنا ہے بیڑا پار ہو جائے گا جو سچا ہے اچھا ایک اور بات بتاؤں جو سچا ہے آپ کو بڑا پور سکون ملے گا بہت پیسپل سچوں کے چہرے پہ نور بھی ہوتا ہے اچھا سچا پیسپل اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بات چھپانی نہیں ہوتی اس سے آپ جب بھی کوئی بات پوچھیں وہ کریکٹ بات بتایا گا جھوٹے کا ٹینشن ہی ہے کہ اس کو ہر بات چھپانی ہوتی ہے اور وہ آپ کو مسترب ملے گا پریشان ملے گا اس کی وجہ بھی ہے اب مثال کے طور پر کوئی جوب کر رہا ہے اور کہیں دو دن کی چھٹی کر لی صاحب نے کہا کیوں بھائی کہاں تھے کہاں وہ نانی بیمار تھی تو وہ ہسپٹل جا گیا تھا اچھا تھوڑے عرصے کے بعد پھر دو تین دن چھٹی کر دی اب کیا ہوا وہ نانی کا انتقال ہو گیا تو اب ہسپٹل میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے اس کو یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ حالانکہ نانی تو زندہ ہے لیکن کبھی مو سے نکل نہ جائے کہ نانی صاحبہ جو ہے وہ بیمار دوبارہ ہوئی ہے پھر مرنے کے بعد دوبارہ بیمار کیسے ہو تو جو جتنا جھوٹ کچھ لوگوں کی عادت خواہ کا ہی جھوٹ کہاں رہتے ہیں اور رہتا بچارہ کے نورمل علاقے میں ہوگا سامنے بارے پر روڈ ڈالنا میں ڈیفینس پر رہتا ہوں اچھا اب ڈیفینس کا ایڈریس بتا دی تو ساری زندگی یاد رکھنا ہے اس کو ڈیفینس بتایا ہے میں نے کاروبار کیا کرتے ہو ہو سکتا ہو چھوٹا سا سنار کا کاریگر ہو وہ اپنی تو جیولرز کی بڑی شاپ ہے تاریگ روڈ پہ اچھا اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو تاریگ روڈ کی شاپ بتائیے صدر کی نہیں بتائیے ورنہ مکس ہو جائے گی کوئی ٹینشن بھی فائلے ہی سنبھالتا رہے گا اپنی جہاں جہاں جھوٹ بولا ہوا ہوگا سچ بولو نو ٹینشن یا جو پوچھے وہ بتاتے اس پہ کیا جاتا ہے خامان خائی جھوٹ اور حرام جہنم میں لے جانے والا کا میراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کو ہک ہوتا ایسے لوہے کے ہک کے ذریعے اس کے گل پھڑے یعنی یہ جبڑے چیرے جا رہے تھے یعنی یہاں سے ہونٹ کے کپاس سے وہ ہک ڈال کر گلے تک لے گیا لے جایا گیا پھر دوسرے ہونٹ سے وہ چیرتا پیچھے لے جایا گیا پھر وہ ٹھیک ہو گیا پھر وہ عذاب فرما یہ کون ہے جبریل امین نرس کی حضور یہ جھوٹ بولنے والے کبھی ڈینٹسٹ کے پاس بے ہوں گے نا ڈینٹسٹ ہمارا مو کھولتا ہے ایک لیمٹ تک تو مو کھولتا ہے اس کے بعد درد ہوتا ہے تقریف ہوتی ہے یہ ہماری حیثیت ہے اگر یہ چیر دیئے گئے ہمارے جبڑے تو کیا جواب دیں گے ناک بولا کرے جھوٹ بلکل جھوٹ سے توبہ کر لیں میں تو بھی واقعہ شروع نہیں کیا لیکن کہتے ہیں نبیوں کی باتوں سے بزرگوں کی ہر بات سے ہمیں سیکھنے کو بلتا ہے کہ وہ لوگ جن کو عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہتے ہیں بات یہ سچی کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے بارے بھی لوگ یہی بات کریں اس نے کہا ہے نا تو سچی کہا یہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ہے مسلمان یہ ہے مومن کہ ہمارے بارے میں تصوری نہ ہوگی جھوٹ کیسے زبان سے نکلے گا بھائی اب آگے چلو حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عذاب آنے والا ہے اس قوم نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں حضرت یونس پر نظر رکھو ان کو فوکس رکھو اگر یہ شہر سے چلے جائے نا تو سمجھ لینا عذاب آنے والا ہے کیونکہ اللہ کے نبی تو چلے جاتے ہیں عذاب والی بستی سے اور اگر شہر میں ہیں تو اللہ پھر عذاب نہیں آئے گا ایک اور ان کا ایمان دیکھے کیسا تھا یقین تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمارے شہر میں ہوئے تو عذاب نہیں آئے گا عجیب قوم تھی مانتی بھی تھی نہیں بھی مانتی تھی بیرالا حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ جو ہے وہ تشریفی کے رات ہی شہر چھوڑ کر چلے گا اس قوم کو پتا چل گیا صبح جو ہے نا جیسی وہ اٹھے تو بادل عجیب و غریب قسم کے بدلیاں آنے لگیں تو دیر ریال آئے اس کے بس اب تو آگ برستی ہے یا کوئی خطرناک عذاب آنا ہے تو اس قوم نے کیا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا اب دیکھا وہ بھی نہیں ہے دھواں دھواں چھا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے ہم تو اب ان شہر والوں نے کیا کیا کہ دھر گئے کام گئے اور عورتے بچے مویشی لے کر جنگل میں نکل گئے اور انہوں نے کیا کیا پرانے کپڑے پٹے پرانے کپڑے پہنے روتے رہے خاک سر پر ڈالتے رہے اللہ سے معافی مانگتے رہے یا اللہ حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے بچے بھی دعا کر رہے ہیں عورتے بھی دعا کر رہے ہیں مرد اپنی عورتوں سے الگ ہو گئے اب مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو گئیں سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور سبحان اللہ مطلب کوئی ایسی گریہ وزاری کی اتنا روئے اتنا گرگڑائے کہ اللہ کری اچھا پھر آپس میں ایک دوسرے کی جو ظلم کیے تھے نا وہ بھی معافیاں مانگنے لگے ایک دوسرے سے کہ تم مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں معاف کیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی اللہ کی رحمت کو پکار لیا جائے اور یہ عذاب تور ہو جائے اور اب کیا ہوا اللہ کریم کی رحمت کو اور اس کی تو کرم نوازی ہے رحم آیا اور ان سے عذاب اٹھا لیا اور یہ بادل وغیرہ واپس چلے گئے اچھا اب وہ انہوں چین سے رہنے لگے انہوں نے توبہ کر لی تھی اور انہوں سے توبہ کی ہے عذاب چلا گیا وہ پیس فل رہنے لگے حضرت یونو صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے تھے اب حضرت یونو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سلام واپس آئے تو جب واپس آئے تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایوریتنگ اوکے عذاب تو نہیں آیا اچھا آپ کو تو پتہ نہیں تمام حملہ کیا ہوا پیچھے قوم نے کیا کیا ہے توبہ بھی کر لی ہے اللہ سے وعدے بھی کر لی ہے رونا دونا بھی کیا ہے تو اب کیا ہوا کہ آپ کو لوگوں نے کہا کہ اب تو اپنی آم بستی میں جائیے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس قوم میں کیسے جا سکتا ہوں یہ قوم تو مجھے شہید کر دے گی یہ تو سمجھیں گے میں جھوٹ بول کر گیا تھا میں تو ان کو عذاب کا کہہ کر گیا تھا اور عذابی علائی نہیں آیا اب میں کیسے اس قوم میں جا سکتا ہوں تو آپ اس جگہ سے واپس پڑھیں اور اب آپ دریہ کے پاس گئے اور ایک کشتی میں سوا دو گئے اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کشتی جا کر بیچ سمندر میں رک گئی اچھا پہلے موٹر بوٹس تو ہوتی نہیں تھی کہ جہاز میں انجن لگاوا ہوتا ہو انجن والی بوٹ نہیں رکتی وہ بھی رک جاتی ہے جب انجن ہی خراب ہو جائے نصیب میں ہو تو سب ہو سکتا ہے جہاز رک جاتے تو پانی کی کشتی گیا لیکن اس زمانے میں تو پانی کی کشتی ہوا پہ چلتی تھی لیکن وہ بیچ سمندر میں جا کر رک گیا اچھا اس قوم کا ایک دستور تھا کہ اگر کوئی کشتی بیچ سمندر میں رک جائے تو اٹمین جس میں کوئی بھاگاوا غلام ہے اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اب ایسا لگتا ہے پرچی نکالنی پڑے گی کہ وہ بندہ کون ہے تو جب پرچی نکالی سب کا نام ڈال کر تو حضرت یونس کا نام نکلے علیہ السلام اس قوم نے آپ کو بھرے سمندر میں دریاں میں ڈال دیا سمندر میں ڈال دیا جیسی آپ کو سمندر میں ڈالا کشتی چلنا شروع ہو گئی وہ بھی چلے گئے آزمائش کیسی بھرے سمندر میں تنہا اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے ڈال دیا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کو پانی میں ڈالا گیا ایک بہت بڑی مچھلی ہو سکتا ہوں زمانے کی کوئی بڑی دیوحکل مچھلی ہوگی اس نے حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کو نگل لئی مگر اللہ کریم کی طرف سے اس مچھلی کو حکم دیا گیا کہ حضرت یونس کو کھانا نہیں ہے آپ کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں آپ کا جسم نہیں گلانا ہے اب آپ اس مچھلی کے اندر ایسے قید ہیں جیسے غار کے اندر ہیں گھپ اندیرہ ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے کتنا ڈارک ہوگا مچھلی کا پیٹ اور اب آپ نے اسی حالت میں ایک بڑی کمال کی دعا کی آج آپ کو بھی ایک بڑا کمال کا وظیفہ ملنے والا ہے اور یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے سورہ یونس کا سمجھ لو حاصل ہے یہ آپ نے کیا کہا رب کی بارگاہ میں اللہ والوں کی آجزی دیں جو آجزی ہے نا جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں آپ مچھلی کے پیٹ میں پڑھنے لگے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دی اللہ میری یہ غلطی ہے تیرے تیرہ کوئی سانی نہیں تیری بڑی شان ہے اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور اپنی آجزی کا اظہار بھی ہو رہا ہے اپنی معافی کا بھی بار بار تذکرہ ہو رہا ہے آپ پڑھتے رہے یہ وظیفہ پڑھتے رہے ایک روایت کے مطابق چالیس دن تک اور کچھ اور روایتیں بھی ہیں مارہ دن کی بھی ہے سات دن کی بھی ہے آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر آپ زندہ رہے اتنی دیرے میں تو بندہ قبر میں گل جاتا ہے مگر آپ مچھلی کے پیٹ میں آپ زندہ ہیں سبحان اللہ اور آپ کو اب اس مچھلی سے نجات کیسے ملی کہ اس مچھلی نے جب آپ نے وظیفہ پڑھا تو اس اندھیری کوٹڑی سے اللہ کریم نے کیسے نجات دی کہ مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اپنے مو سے نکال دیا اور آپ اس کنارے پر جب رہے تو اب اتنے کمزور ہو گئے تھے آپ کی جو سکن تھی نا بتایا جاتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جھلی کیسی ہوتی ہے اس کی باڈی کیسی ہوتی بلکل کمزور نحیف ناغر ہو گئے تھے بلکل کمزور تو اب آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے اتنے دن جو آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو پھر اللہ کی شان دیکھے قرآن کہتا ہے کہ آپ جہاں لیٹے ہوئے تھے نا وہاں ایک قدو کی بیل اگا دی گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے تھے یاد رہے یہ بھی آپ کا موجزہ ہے قدو کا درخت نہیں ہوتا ہے قدو زمین پر اکتا ہے اوپر اس کا درخت نہیں ہوتا مگر آپ کو چونکہ سائے کی ضرورت تھی تو باقاعدہ قدو کا ایک درخت اگا جس کے سائے تلے آپ آرام کرتے تھے اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے تلے اور پھر سبحان اللہ ایک بکری کی ڈیوٹی لگائی گئی جو روزانہ آپ کے پاس آتی تھی اپنا تھن آپ کے موں میں ڈال دیتی تھی اور آپ اس بکری کا دودھ پی لیا کرتے تھے کچھ دنوں کے بعد آپ کے اندر توانائی آنا شروع ہوئی آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہوئی آپ اب اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ساری قوم آپ کی منتظر تھی وہ تو آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار تھے آپ سے محبت کے ساتھ آپ کو ویلکم کیا اور آپ اب اپنی قوم کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اس خوبصورت واقعے سے پہلے میں دوسری بات پر آ جاتا ہوں میں جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا اتنا انٹرسٹ تھا آپ سب کے چہروں پر بچے بھی بڑے بھی بھوڑے بھی باگے کیا ہوگا باگے کیا ہوگا that is قرآن کریم میں اس لئے اس واقعے کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے رب کے کلام میں ایسے ایسے واقعات ہیں دنیا کی کہانی دنیا کے نوول دنیا کی سٹوریز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ بعض وقت تو بے حیائی کی باتیں ہیں تو گناہ ہوگا یہ وہ قرآنی کہانیاں ہیں کہ خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی سنائیں آپ کو ثواب بھی ملے گا اور بچوں کی ترپیت بھی ہوگی ہمارا یہی تو پرابلم ہے ہمیں جناب جونی مائیکل سائیکل پتہ نہیں کس کس کے واقعات یاد ہیں نبیوں کے تو نام بھی یاد نہیں ہے صحابہ کے تو واقعات ہی یاد نہیں ہے یہ نہ کیجئے خدارہ اپنی اور اپنی فیملی کو قرآن سے جوڑیے آج تکمیلِ قرآن کی محفل میں ہیں تو کم از کم قرآن سے دوستی کا درس لے کر جائیے کہ اب میں نے قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے آج تو حال یہ ہے کہ جناب قرآن سے ہمارا ایک تعلق بڑا پکا ہے سب کا جیسے ہی نیا گھر بھی قرآن خانی کرائیں جیسے ہی نئی دکان لی قرآن خانی کرائیں بھائی دکان میں بعد میں جاؤں گا بھائی پہلے قرآن خانی کیوں پیسے چاہیے نا ذرا برکت آتی ہے قرآن سے اچھا افسوس ہی ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن خانی ہو یا جس کے دکان پہ قرآن خانی ہو وہ اس وقت بھی قرآن خانی میں نہیں بیٹھتا ہے وہ تو مدرسے کے بچے پڑھیں گے میں تو فون پہ کام کر رہا ہوں تو باب 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 یوں نہ کریں قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بس اپنے کاروبار کی برکتیں کچھ حاصل کر لیں قرآن کے اندر میسج کی آئیے بھی تو سمجھو نا اللہ نے کیا پیغام دیا ہے ہمارے لئے اس کے لئے ٹائم نہیں ہے قرآن اب رمضان میں کئی لوگ پڑھ رہے ہیں پھر ایک کورا سال وہ بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے وہ ایک واقعہ مدری چینل پر ہی سنا تھا کہ ایک صاحب کسی کے گھر میں گئے بڑے نیک آدمی تھے دعوت ہوئی تو دعوت کھلائی کھلائی چلے گئے تو کھر والوں نے سوچا کہ ڈرائنگ روم میں جہاں دعوت کھلائی تھی ماں کچھ بڑے قیمتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے وہ کہاں گئے کہاں بندہ تو بڑا نیک تھا چوڑ تو نہیں تھا لیکن پیسے غائب ہو گئے ایک سال بعد دو شخصیت پھر آئی تو کہاں ناراض مت ہوئے گا پچھلے سال بھی آپ آئے تھے ایک بڑی رقم تھی ہماری آپ نے دیکھی تھی یہ نہ سمجھئے کہ ہم آپ پر الزام لگا رہے ہیں لیکن جب سے آپ آئے تھے جب سے غائب ہوئی ہے وہ بزرگ رونے لگے تو میزبان کہتے ہیں نہیں نہیں آپ ناراض نہیں ہوں آپ پر الزام نہیں لگا رہے ہیں تو کہاں نہیں میں اس لی نہیں لو رہا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک سال ہو گیا ہے تمہارے گھر میں قرآن ہی نہیں کھولا ہے کہاں حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہاں ڈرائنگ روم میں وہ سامنے قرآن پڑھا در اٹھائیے وہ جلدان جب جیسی کھولا تو وہ پیسے اس کے اندر پڑھے تھے کہاں مسئلہ یہ تھا جب تم مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کھانا لینے گئے تھے تو تمہارے پیسے بکھرے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ گھر گھو جائیں گے قرآن کے اندر رکھ دیتا ہوں روز تلاوت ہوتی ہوگی جیسی صبح کھولیں گے تو آپ کو مل جائیں گے اس کا مطلب ایک سال ہو گیا آپ کے دھر میں قرآن ہی نہیں کھولا ہے سوچو نا ہمارا بھی تو یہی حال نہیں ہے وہ ایک پوز دیکھی تھی سوشل میڈیا پر ووٹس اپ یا فیس بک آن لائن سنس ٹین منٹس بیفور دس منٹ پہلے آن لائن تھا اور قرآن ایک سال پہلے آن لائن کیا تھا بارہ مہینے پہلے ایسا نہ کرو قرآن سے آج دوستی کر لیں آج یہ خطب قرآن کی محفل میں پکی سچی نیت کر کے جائے رب کا کلام میرے اور آپ کے لئے ہے ہم ہی نہیں پڑھیں گے مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن سمجھیں گے نہیں دنیا بھر کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہے اللہ کا پیغام سننے اور پڑھنے کا ٹائم نہیں میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا ایسے سو کے قریب واقعات قرآن میں موجود ہیں نوے کے قریب وہ آیت ہیں جس میں رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے یا ایوہ اللہ دین آمنوں کہہ کر اے ایمان والوں آپ کو پتا ہے اللہ نے کیا بات کی ہے کیا پیغام دیا ہے ہمیں پاس تو وہ بھی ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا یہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ بہت بیزی تھا فیملی کو بھی ٹائم دینا تھا کاروبار بھی بڑا تھا اس لیے میں پڑھ نہیں سکا کہا اللہ تیرا پیغام نہیں سن سکا میں چوٹ کرنے کے لئے ایک اور مثال دیتا ہوں ماشاءاللہ کئی لوگ بیٹھے ہیں اونرز بیٹھے فیکٹری کے دکاندار ہم آج کل کیا کرتے ہیں رات کو اپنے انپلائی کو وہ اپنے مینجر کو اپنے اکاؤنٹنٹ کو ایک میسج کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے وہ پھلاں بینگ سے پیسے لے لینا ادھا جمع کرا دینا اس کو پیسے دے دینا وہاں سے ڈاکیمنٹ اٹھا لینا پانچ چھے کام دے کر ہم سو جاتے ہیں اب پتہ ہے ہم دیر سے بھی اٹھیں گے تو یہ ہمارے سارے کام ہو گئے ہوں گے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صبح اٹھ کے ہمارا میسج سنے گا اور ہمارے کام کر لے گا کسی ایک دن آپ اٹھیں اور اپنے مینجر کو پوچھیں کیا ہوا بیٹا وہ سارے کام ہو گئے وہ کہہ وہ صاحب وہ آپ کا میسج سننے کا ٹائم نہیں ملی اب بتاؤ کیا جواب دو گے تمہاری نوکری کس چیز کی ہے تمہاری ڈیوٹی کیا ہے تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا تم نے پیغام ہی نہیں سنا میں نے تمہارے آسرے پر یہ سارے کام چھوڑ دیئے آپ غصہ کریں گے نراز ہوں گے کجھے ایک بات بتاؤ تمہارا پیغام تمہارا امپلوئی ایک دن نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے رب کا پیغام تمہیں چالیس سال پہلے مل چکا ہے کوئی یہاں پچاس سال کا بیٹھا ہے کوئی تیس سال کا بیٹھا ہے ساری زندگی گزر گئی قرآن کا پیغام نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ سننے کا ٹائم ہے کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں اب تو ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے کتنا آسان کر دیا پہلے مشکل تھا آپ تو اردو میں ترجمے تفسیر آن لائن اپلیکیشنز ہمارے فنگر ٹپ پر چیزیں ہیں ویب سائٹیں بنا دی گئیں آڈیو لنک کے ذریعے تفسیر سن لو پھر بھی قرآن سے دوسر ہے نہ کرو ایسا ہم سب نے مرنا ہے ہم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے ہم کیا جواب دیں گے کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو پلیز آج اچھی نیت یہ کر لو کہ انشاءاللہ بڑی مبارک محفل ہے تقبیلِ قرآن کی محفل ہے کہ اب آج سے آن ورڈ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ سمجھوں گا انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو سرویس دیتی ہے نا آن لائن قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں مدرسے میں جا کر پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جناب آپ آپ اپلیکیشن کے ذریعے فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تفسیرِ قرآن صراط الجنان تفسیرِ قرآن کی اپلیکیشن آگئی ہے آڈیو بھی موجود ہے اس پر تحریری بھی موجود ہے پھر بھی نہ پڑھیں تو پھر ہمارا قصور ہے اب آتے ہیں میں واپس اس واقعے کی طرف کتنا شاندار درس ہے اللہ کے نبی ہیں آزمائش کیسی مچھلی کے پیٹ میں پہلے تو سمندر میں کر دیا گیا پھر مچھلی کے پیٹ میں ہیں مگر اس ساری آزمائش میں بھی شکوا نہیں ہے کمپلین نہیں ہے یا اللہ میرا قصور کیا ہے میں تو تیرا نبی ہوں ہے تیری عبادت کرنے والا ہوں میں لوگوں کو تیری طرف بھلا رہا تھا آج لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یار میں تو روزے بھی رکھتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں زکاة بھی دیتا ہوں مجھ پر آزمائش کیوں آتی ہے مجھے نہ جانے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے اوہ اللہ کے بندوں اللہ والوں پر امتحان آتا ہے کربلا والوں کا کیا قصور تھا خود نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی حیات ہے تیبہ میں تائف کے میدان میں لے لیں مکہ کی گلیوں میں لے لیں کتنا ستایا گیا تو اللہ والوں کو امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے ان کے درجے بلند کرنے کے لیے لیکن ہمیں چھوٹی سی تکلیف آ جائے چھوٹی سی ٹینشن چھوٹی سی بیماری تھوڑا کاروبار ڈاؤن ہو جائے اچھی ہے تو آج موڑ اچھا ایسا آپ کا جس دن مارکٹ ڈاؤن اس دن گھر والوں کی بھی خیر نہیں ہے چلو بھائی گھر والے بھی شاید مشورہ کر کے ہی فون کرتے ہوں گے آج کام نہیں نہیں آج موسم ٹھیک نہیں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کاروبار اوپر نیچے ہو تو اس میں گھر والوں کا کیا قصور ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برداؤ رکھیں اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا کریں اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھی لائف دی ہے کروڑوں سے اچھا بنایا کئی لوگ بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں میں کچھ لے کئی دنوں سے ہمارے قریب کے لوگ ہیں میرے بہت قریب ہیں آپ دعا بھی کر دیں آج تکبیل قرآن کی محفل ہے ایک چھپیس سال کا بچہ ہے اور اس کو کینسر ہوگی ہے ایک میرے بچپن کا دوست ہے میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی کینسر ہوگی ہے اب میں سوچتا ہوں کہ یہ کینسر ہمیں نہ ہونا کچھ بھی نہ ملتا صرف ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے کبھی سہتی قدر پوچھ نہیں ہے تو کسی بیمار سے جا کر پوچھو جس کے گردے کے ڈائلیسز ہو رہے ہوں جس کو کینسر ہو گیا ہو جس کو نہ جانے کوئی اور بیماری ہو گئی کیا زندگی پیسہ کس کام کا بندہ سوچ سوچ کی باغل ہو جائے کہ پتہ نہیں میری بیماری اور مجھے آگے کہاں تک لے جائے لیکن ہم ہے کہ زبان پر شکر نہیں ہے تو خدارہ اس واقعے سے اپنی آزمائشیں اپنی پریشانیوں پر صبر کرنا سیکھو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں اور سبحان اللہ علماء کہتے ہیں جس طرح اللہ کریم نے حضرت یونس کو اس کال کوٹری سے نجات عطا فرمائی جو بندہ صبر کرے آیت کریمہ کا ختم کرتا رہے اللہ اسے غموں کی کال کوٹری سے نجات عطا فرمائے گا مشکلوں کے اندھیرے سے اجالے کی طرف لائے گا اگر آپ اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہے ہیں کہ یار کسی طاقتور کے سامنے مجھے مشکل آ رہی ہے حضرت یونس کی اس کمزوری کو یاد کرو کہ اللہ کریم نے انہیں کیسی طاقتور سے عطا فرمائی میرا رب قدرت والا ہے وہ طاقت والا ہے وہ ظالم کا نہیں مظلوم کا ساتھی ہے مگر ہمیں اللہ پر پہلے بھروسہ رکھنا ہے ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے ہمیں اسے اللہ سے ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچے گا کیا اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے تو پھر کیا بچے گا ہماری ماں سے زیادہ ہم پر مہربان ہمارا رب ہے اور اس کی مہربانیاں کتنی ہیں کبھی سوچی آپ نے دنیا کا کیا دستور ہے کہ یار ہمیں کوئی گفت دے دے کوئی مہربانی کر دے ہم چاہتے وہ ناراض نہ ہو وہ ہمیشہ خوش رہے اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں ہم پر کبھی سوچا مجھ پر میری پیدائی سے پہلے میرا رب مہربانیاں فرما رہا ہے ہاں پیدا ہونے کے بعد تو ہے ہی تفصیل لیکن میں آج آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ کے بھی خاندانوں میں رشتہ داروں میں آپ نے سنا ہوگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ جب بھی کسی کے یا مسلمان کے بچہ پیدا ہو وہ سہت بند پیدا ہو لیکن ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کسی کی آنکھ نہیں ہوتی کسی کا کوئی بیچارہ سن نہیں پا رہا ہوتا بچے بھی شگر کے مریض سنائے پیدا ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب ہیپٹائٹس اور جناب وہ تھیلی سیمیاں اور کیا کیا مرض ہو رہے ہیں پیدا ہوتے ہی مجھے تو میرے رب نے کامل پیدا کر دیا مجھے کوئی بیماری نہیں تھی جب میں پیدا ہوا میرے ہاتھ پیر بھی سلامت تھے ٹانگیں بھی دو ہیں ہاتھ بھی دو ہیں آنکھیں بھی دو کان بھی دو بولنے کی صلاحیت سونگنے کی صلاحیت میں تو بالکل پرفیکٹ پیدا ہوا یہ میرا کیا کمال تھا میں بھی تو معذور پیدا ہو سکتا تھا جب میری ماں کے پیٹ میں تخلیق ہو رہی تھی میرے اللہ نے مجھ پر اس وقت بھی مہربانی کی اور مجھے پورے پار سکا فرمائے مجھے کامل بنا دیا میں اپنے رب کا کتنا شکر تھا اور اس سے بڑی مہربانی بتاؤں پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں پیدائش کے بعد تو کرم نوازیوں کے گلسٹ ہے ہم چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے مگر مجھے اور آپ کو اللہ کریم نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہاں کافروں کے گھر بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں نا کتنے بچے روز پیدا ہوتے ہیں کوئی پڑا نہیں کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے کوئی ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے میرا کیا کمال تھا کہ مجھے اللہ نے مسلمان ماں باپتہ کر دی اور میرے کانوں نے جو سب سے پہلی آواز سنی وہ اللہ کا نام اللہ اکبر سنی یہ اللہ کی مہربانی نہیں اتنی مہربانیاں جو رب فرما رہا ہو کیا اسے ناراض کیا جاتا ہے دنیا میں ایک توفہ دینے والے کو ناراض نہیں کرتے ہو اور جس نے زندگی کے ہر دن ہر صبح ہر شام ہر لمحے مجھ پر احسان کیا اور کرتا جا رہا ہے بندہ پھر بھی اس کی نافر مانی پھر بھی اس سے ناراض پھر بھی شکوا پھر بھی شکایت نہیں میرے پیار اسلامی جس کو اللہ سے پھر بھروسہ اٹھ گیا وہ زندگی اس کی بیکار ہو گئی آج ایک نیت کر لو بس اپنے رب کی رضا پر رازی ہو اب شیطان ہے نا کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا کہ یار بات تو صحیح کر رہے مولانا صاحب لیکن میں اتنی دعائیں کرتا ہوں کعبے کے سامنے بھی جا کر دعا کی ختم قرآن میں بھی دعا کی بزرگوں سے بھی دعا کر آئی مجھے میری چیز تو مل نہیں رہی جو میں مانگ رہا ہوں اب آخری بیان کو اینڈ کر رہا ہوں ایک لوجیکلی جواب دے دوں تاکہ کئی کنفیوزنز دور ہو جائیں گی اور اللہ سے محبت مزید پڑ جائے اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں کوئی بچہ بیمار ہو جائے اس کا گلہ خراب ہو جائے فلو ہو جائے زکھام ہو جائے اور وہ آپ سے ضد کرے کہ مجھے بابا جان آئس کریم کھانی ہے تھکڑا شربت پینا ہے کیا آپ اسے پلائیں گے جواب دیجئے اچھا وہ رونے لگ جائے نہیں نہیں میں نے آئس کریم کھانی میں نے شربت پینا ہے آپ کے سامنے رو رہا ہے آپ کے ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے اور وہ آپ سے کہے کہ یار کیسے ظالم باپ ہو بچہ رو رہا ہے کھلا دونا اس طریقے کیوں نہیں پلارے شربت تو آپ کیا ریپلائی دیں گے کہ میں والد ہوں مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا یہی کہتے ہو نا اب میرا دورا جملہ دل کے کانوں سے سننا تم والد ہو تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے وہ نہیں دے رہا ارے یہی بہتر ہوگا میرے لیے مجھے کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اگر مجھے میری کوئی خواہش پوری نہیں رہی اگر مجھے گھر چاہیے اور مجھے گھر نہیں مل رہا کیا پتا وہ گھر تو مل جاتا میرا ایمان چلا جاتا وہ گھر تو مل جاتا کوئی ڈکیت آنے والے تھے جو مجھے جان سے مار رہے تھے یا معذور کر کے چلے جاتے اللہ کریم نے چھوٹے گھر میں رکھا ہے اور جنت کا بڑا گھر تیار کر رکھا ہے میں کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا اپنے ماباب پر تو بھروسہ ہے کہ جب بھی میری ماں نے فیصلہ کیا جب بھی میرے والد نے میرے بارے میں پیسلہ کیا وہ بہتریر اور بے لاؤس فیصلہ کیا میرے خالق نے میرے لئے بھی فیصلہ کیا جو میری ماں کو بھی پیدا کرنے والا ہے میری ماں کے دل میں میرے لیے رحم ڈالنے والی ذات وہ خالق کی ہے اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا اس سے شکوا کیوں کرتا ہوں یقین کرو جس دن تمہیں اللہ پر بھروسہ ہو گیا رب سے محبت ہو گئی اس کے فیصلوں پر یقین ہو گیا زندگی کا مزہ آنے لگ جائے گا کام ہو جائے گا جب بھی شکر ادا کروگے نہیں ہوگا تم جب بھی شکر ادا کروگے اللہ نے نہیں کیا نا یہی بہتر ہوگا بہتر ہوگا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج یہ قرآن کا پیغام لے کر جائیے حضرت یونس علیہ السلام کی اس مبارک زندگی سے یہ پیغام لے کر جائیے زندگی میں آزمائش آئے گی اور وہ آتی رہے گی اصل اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس آزمائش پر صبر کریں اللہ کی رحمت کا دامن نہ چھوڑیں شکوا شکایت نہ کریں قرآن میں رب فرماتا ہے ان اللہمع السابرین سبر تو کرو پھر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی تو سبر کا دامن نہ چھوڑنا اور اگر اللہ اچھے دن دے دینا تو پھر شکر نہ چھوڑنا نہ شکری نہ کرنا سبر میں رہنا شکر میں رہنا گیڑا پاہر ہو جائے گا ہمارا معاملہ یہ جیب ہے آزمائش آتی ہے تو بے سبری کرتے ہیں نعمتیں ملتی ہیں تو نہ شکری کرتے ہیں اور جناب اس کی چکر میں ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کرے کہ آج اس تکمیل قرآن کی برکت سے ہم ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت میں ایسا اضافہ ہو جائے کہ ہم رب کے فیصلوں پر یقین کرنے والے بن جائیں ہماری رب سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ ہم اللہ کے ہر کام میں بہتری سمجھیں اور پھر اس کے بعد سبر اور شکر کے ساتھ لائف گزاریں اور دوسرا میرا جو پیغام ہے کہ دیکھیں قرآن سے دور مت جائیے گا نماز سے دور مت جائیے گا بس رمضان میں جانا ہے اگر ہم نے نماز سے دور نہیں جانا ہم رمضان میں بھی رحمان کے بندے ہیں ہم رمضان کے بعد بھی رحمان عز و جل کے بندے ہیں رمضان میں بھی نماز فرض ہے رمضان کے بعد بھی فرض ہے اس بار رمضان ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے لوگ کہیں ہم سے کہ یار آپ تو پانچ وقت کے نمازی بن گئے ہم جواب دیں گے بس رمضان میں ایسی عادت پڑی ہے کہ اب مسجد سے دور جاننے کو جی نہیں چاہ رہا اب سجدوں سے دور جاننے کو جی نہیں چاہ رہا جس کریم نے دلی مہربانیاں کی ہیں اسے ناراض کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تو اللہ کرے کہ ہم نیک بن جائیں نمازی بن جائیں اور آج کے دور میں اگر آپ اس کو کنٹیڈیو کرنا چاہتے ہیں پنچول بننا چاہتے ہیں نماز کا اور دین کے کاموں کا تو پھر دعوت اسلامی کے ماحول تھام لیجئے کہ جہاں سارا سال نمازوں کا سنتوں کا درس دیا جاتا ہے اس مدنی ماحول سے جب اب وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا ماہ رمضان میں ایک اور کام ضرور کیجئے یہ ماہ سخاوت بھی ہے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے کئی لوگ اپنی زکاة نکالتے ہیں لیکن یاد رہے ہمارے یہاں سنارے بھائی بھی بیٹھے ہیں بلڈرز بھی بیٹھے ہوں گے لوگ دے دیتے تھے مگر اب ماشاءاللہ جن کو اللہ نے نوازا اور زکاة بڑھتے بڑھتے کروڑوں میں پہنچ گئی ہے تو اب امتحان پڑنا شروع ہو گیا ہے اب انسان کے دل پر بوجھ آنا شروع ہو گیا ہے چاہے زکاة ہزاروں میں ہو چاہے لاکھوں میں بنتی ہو یا چاہے کروڑوں میں بنتی ہو کبھی زکاة کو بوجھ نہ سمجھنا خدا کی قسم یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے جو بندہ زکاة دینا صدقہ دے اس ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اے اللہ یہ تیرا شکر ہے تو انہیں مجھے دینے والا بنایا مجھے مانگنے والا نہیں بنایا کبھی آپ نے سوچا آپ کی دکان پر آپ کے گھر پر آپ ہی کا کوئی رشتہ دار آپ ہی کا کوئی ملازم آپ ہی کا کوئی جاننے والا آکر کہتا ہے صاحب ماں بیمار ہے بچی کی شادی کرنی ہے گھر میں راشن کے پیسے نہیں ہے تھوڑی سی زکاة دے دیں کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی اور میرے اندر کیا فرق ہے یہ میرے پاس مانگنے آیا ہے میں بھی تو اس کی جگہ کسی کے پاس مانگنے جا سکتا تھا میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے میرے پاس علاج کے پیسے نہیں میری بہن کی شادی ہے مگر جہیز کے پیسے نہیں میں بھی تو کسی کے دروازے پر زکاة مانگنے جا سکتا تھا میں نے ایسا کون سا دیکھ کام کر لیا کہ اللہ نے مجھے نواز دیا اور میں زکاة دینے والا بن گیا خدا کی قسم سم اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں یہ صرف رب کی مہربانی ہے تو کبھی بھی اللہ کی رام میں خرچ کرتے ہوئے اترانہ نہیں روب نہ جمانا کہ میں نے خرچ کیا ہے ارے اللہ کی مہربانی ہے اللہ نے دیا ہے تو ہم اس دینے کے قابل بنے ہیں صدقہ بھی دیا کرو خیرات بھی دیا کرو زکاة بھی دیا کرو ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کیا کرو کہ مولا تو نے دینے والا بنایا یہ فقط تیری مہربانی ہے تو زکاة کو گوجھ نہ سمجھیں حدیث پاک کا مضمون ہے زکاة مال کا مہل ہے یہ جس مال میں مل جاتا ہے اس کو برباد کر دیتا ہے جو اپنی زکاة روک کے بیٹھتے ہیں کلکولیٹ صحیح نہیں کرتے ہم دیکھتے ہیں بعد میں بیماریوں میں بعد میں اور پرابلمز میں ان کے پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں پوری زکاة دیں یہ ہسٹری ہے کہ جس نے رسک حلال کمایا اور زکاة پوری دی اگلے سال وہ اپنی زکاة زیادہ ہی دے رہا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مال اور بڑھ رہا ہے اللہ اس نے اور برکر ڈال رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا لوگ آج کل انشورنس کرواتے ہیں گارڈ رکھتے ہیں سیکیورٹی کرواتے ہیں آؤ میں نبی پاک کی زبانی تو میں سیکیورٹی بتاتا ہوں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زکاة دے کر اپنے مال کو مضبوط کلعوں میں قید کر لو یعنی آپ کی پراپرٹی آپ کا مال یہ کلعے میں دیوار میں قید ہو رہا ہے یہ روحانی حسار ہے اگر بندہ زکاة دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے تو بہرحال پوری زکاة دیں اور زکاة سب سے پہلے اپنے غریب اشتداروں میں دیکھ لیں اپنے اپنے مستحق قریب اشتداروں میں زکاة دیکھیں ان کو پہلے دیں اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ عاشق رسول کی عظیم و شان تحریح دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے پھر آپ اپنی زکاة میں ایک اچھا حصہ اس بار دعوت اسلامی کو بھی دیں تاکہ دین کا یہ پیغام جو بڑے پیارے انداز میں اور بہت زیادہ ڈائیورسٹی کے ساتھ بہت ساری جہتوں میں ہو رہا ہے ہمارا بھی اس میں پرپور ساتھ ہو جائے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے میرے عمال کی اصلاح کرم سے کر دے